اس بیٹی کے ساتھ وہ دھریندہ شخص زیادتی کرتا رہا تقریباً پانچ سال صبح کے ٹائم ان کو چار بجے اٹھاتا تھا ان کے ساتھ جو کرنا ہوتا تھا وہ کرتا تھا پھر ان کو کہتا تھا کہ آپ غسل کرو پھر میں تمہیں قرآن پاک پڑھاؤں گا نماز پڑھو گی ایک بڑی دھاری رکھ کے آپ نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور اس تعلیم سے آپ نے یہ سکھا کہ آپ نے ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام کرنی ہے یہ بات آپ کے علم میں نہیں تھی کہ یہ کرنا غلط ہے یہ جو گھر کا محافظ تھا اسی نے بچیوں کو لوٹ لیا جو دہ سال آپ کو قرآن پاک پڑھاتے تھے جی روز پڑھتی تھی آپ ان سے جی کتنے بجے آپ اٹھتی تھی صبح پہرے چار بجے اٹھتے تھے نماز پڑھ کے تو پھر وہ آپ کو رات کو کتنے بجے اٹھاتا تھا اور کتنے بجے آپ کو روم میں بلاتا تھا تین بجے دو بجے بارہ بجے جب موقع مل جہا رات کوئی اٹھاتے تھے ایک مسجد کا امام اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ اپنی دو سگی بیٹیوں کے ساتھ گلت کام رات بھر کرتے رہا انہیں صبح نماز پڑھنے کے بھانے اٹھتا تھا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں اور بعد میں انہوں نے کل رکھی اس ساتھ گلت کام کرتا تھا ایک مسجد کا امام بھائی خود پاکستانی پترکار اس بات پر حیران ہے کہ ہمارے مسجد کے امام جن پر ہم اسلام پورا ٹھکا ہو ہے وہ ایسے گلت کام کر رہے ہیں کیسے کام چلے گا دوستو کیا ہے پوری سٹوری چلیئے ان بہنوں سے ان بچیوں سے جانتے ہیں امام مسجد سے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں اور ان کو سنتے ہیں جمعے کے خدبات ان سے سننے کے لیے جاتے ہیں کہ واہ کیا باتیں کرتے ہیں اور پہلے ہمارے اماموں نے بہت معذر کے ساتھ ان لوگوں نے ہمیں فرقہ واریت میں بانٹ دیا اور اب ہماری بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرنا شروع ہو گئے ہیں میرے ساتھ جو ختون بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک طرف بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں ان کی ان کی دوسری شادی ہوئی ایک امام مسجد سے اس نے ان کے ساتھ شادی کی ان کی پہلی بھی بیوی تھی ان کی چار بیٹیاں بھی تھی اس بیٹی کے ساتھ وہ دریندہ شخص زیادتی کرتا رہا تقریباً پانچ سال صبح کے ٹائم ان کو چار بجے اٹھاتا تھا ان کے ساتھ جو کرنا ہوتا تھا وہ کرتا تھا پھر ان کو کہتا تھا کہ آپ غسل کرو پھر میں تمہیں قرآن پاک پڑھاؤں گا نماز پڑھو گی ایک بڑی دھاری رکھ کے آپ نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور اس تعلیم سے آپ نے یہ سکھا کہ آپ نے ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام کرنی ہے اپنی بیٹیوں کی عزتیں لوٹنی ہے آپ نے بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی عمر کیا ہے چودہ سال آپ کو قرآن پاک پڑھاتے تھے جی روز پڑھتی تھی آپ ان سے جی کتنے بجے آپ اٹھتی تھی صبح پہرے چار بجے اٹھتے تھے نماز پڑھ کے تو پھر وہ آپ کو رات کو کتنے بجے اٹھاتا تھا اور کتنے بجے آپ کو روم میں بلاتا تھا تین بجے دو بجے بارہ بجے جب موقع ملتے رات کوئی اٹھاتے تھے آپ کس کے ساتھ سوٹھی تھی ویسے ماما کے ساتھ تو ماما کو پتا نہیں چلتا تھا کہ اٹھانے آیا ہے وہ نہیں آپ نے ماما کو کبھی اشارتا نہیں کہا کہ ماما وہ مجھے اٹھانے کے لیے آیا ہے وہ زیادتی کرے ماما کو ماما ہلتی نہیں تھی اٹھتی نہیں تھی ماما کو اس طرح جس طرح بتا نہیں کیا ہوا با مطلب ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ نشہ کرواتا ہوا ماما جی پہلے تو میرے چھیڑتے تھے لیکن آٹھ ماہ پہلے نے میرے ساتھ زنا کیا تھا اور آٹھ ماہ سے لیکن اب تک پانچ دفعہ رشتے میں وہ آپ کے کیا لگتے تھے پاپا وہ ستیلے باپ تھے یا یہ بات آپ کے علم میں نہیں تھی کہ یہ کرنا غلط ہے علم میں تھی لیکن وہ کہتے تھے پاپا اس طرح ہی کرتے ہوتے اس طرح پہلے شروع میں مجھے بلاتے تھے اگر تو میں نیتی جاتی ہوتی تو بھائیوں کو غصہ بغیرہ کرنا مارتے تھے اور اشارہ میرے طرف کہ تیری وجہ سے ہو رہا ہے تو میری بات نہیں نہ مانتی ہیں پھر مجھے مجبوری ان کی بات ماننی پڑتی کہتے تھے اگر کسی کو بتایا رہا تو میں دیکھنا تمہوں کا حال کا کرتا میری ساتھ تو پوری دنیا ہے تو تمہوں کو کس نے اقین کرنا ہے اور میں پھر دیکھنا تمہوں کا حال کا کرتا آپ کے خاند تھے وہ آپ نے کیوں نہیں دیکھ کے ایک درندہ شخص کے ساتھ کیسے ایک عورت شادی کر سکتی ہے وہ درندہ نہیں تھا وہ دیکھنے میں بلکل نیک سب سے دنیا میں سب سے نیک آدمی تھا اور جب ہمارا رشتہ ہوا ہے اس میں بہت بڑے بڑے عالم اور لوگ بیٹھے ہیں پھر ہمارا رشتہ ہوا ہے اور پھر ہماری شادی ہوئی اور اس نے یہ کہا کہ میں بچوں کا تحفظ کی ذمہ داری لیتا ہوں میں بچوں کی ذمہ داری لیتا ہوں اس میں جو آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ سب کچھ ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ میری بیٹھیں ہیں اور میں نے بھی اس سے اسی لئے شادی کی تھی کہ اس کی اپنی بیٹھیاں ہیں جب اس کی اپنی بیٹھیاں یہ کسی کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھے گا کبھی بھی نظر اٹھا گیا اور میں نے اس کے اوپر اتنا اعتماد کیا کہ اللہ کے بعد مجھے یہی تھا کہ یہی ایک انسان ہے نیک یہ اپنی بیٹی پر نظر نہیں رکھی تھی آپ نے نہیں میں میں نے مجھے کیا علم ہے جب 14 بجے ہم نے سو جانا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے 4 بجے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے یہ بڑی میرے ساتھ سوتی تھی جب آپ کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے کیا سوچا کیا پہلا قدم اٹھایا جب مجھے پتا چلا ہے مجھے تو اس وقت پتا چلا ہے جب مریم کو اس نے پکڑا ہے منگل والے تھی تو بڑی بیتی روتی ہوئی آئی ہے کلاس جب پڑھ کے آئی ہے روتی ہوئی آئی ہے کہتی ہے کہ ماما میں نے اس گھر میں نہیں رہنا ہے میں نے کہا کیا ہو گیا بچوں کو کچھ جگڑا ہو گیا میں اس وقت جب کلاس پڑھ کے ہیں آٹھ کا ٹائم تھا میں نے کہا میں ناشتہ بنا لو پھر تمہاری بات سنتی ہوں بچوں کو بھوگ لگی ہی تھی پڑھ کے آئی ہے تو یہ کمرے میں چلی گی اور اس سے بات کرنے لگی کہ یہ کیا ہے کہ پہلے تم نے مجھے نشانہ بنایا میں اس کو برداشت نہیں کرتی اور تم نے کبھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا کی ہے تو کہتا ہے چل چل چکا تو یہ باتیں جو ہے میں کچن میں مجھے سمجھ آ رہی تھی میں پھر جب کمرے میں گئی ہوں بات میں تو میں نے کہا کیا بات ہے کہتے کچھ بھی نہیں ہے کبھی کوئی ڈانٹے تو رونے لگ جاتے ہیں ان کی عادت ہے رونا دادو ڈانٹے تو رونے لگ جاتی ہیں یعنی بات کو اس طرح کر دیا بچوں کے آپس میں لڑائی تو یہ رونے لگ جاتی ہیں بات کو گول مل کر دیا چلو جو فاطمہ شاہب اٹینشن نہیں لینی جو ناشتہ کرو جا کے تو اس نے مجھے پتا دیا ہوا تھا میں نے کہا چھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں بھائی کے پاس آئی ہوں روتی میں نے کہا بھائی میں نے نہیں اس گھر میں رہنا کہتے کیا ہو گیا میں نے کہا یہ آدمی جو ہے نا میری اس نے آج چھوٹی بیٹی کو ہاتھ لگایا تو میں کبھی بھی نہیں اس گھر میں رونگی اس نے ہاتھ پی لگایا اس نیے سے تو بھائی کہتے چھا ٹھیک ہے وہ مجھے میرا گھر ہے رانہ ٹون وہاں لے کے گئے ہیں تو میں نے کہا حالی کروا کے دو میں آج ہوں گی قرائے پہ دیا ہوا ہے رنٹ پہ تو میں نے کہا حالی کروا کے دو میں آج ہوں گی میں جب وہاں گئی ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ گھر حالی کر دو کہتے ہیں عید کے بات کریں گے واپس جب میں آئی ہوں میں نے کہا میں اتنی بات پر اتنی جذباتی ہو گئی ہوں میں نے تم سے آگے کچھ پوچھا ہی نہیں ہوا کیا ہے بات کیا ہے میں نے چھوٹی کو بٹھا کے پوچھا میں نے کہا بات کیا ہے اس نے مجھے سب کچھ واضح طور پر بتا دیا اور اتنا واضح بتا ہے کہ بس میں نے کہا زمین آسمان ہوگی پتہ نہیں قیامت آگئی ہے کیا ہو گیا ہے یہ قیامت سے پہلے یہ قیامت آگئی ہے کہ گھر میں جو گھر کا محافظ تھا اسی نے بچیوں کو لوٹ لیا پڑھے لکھیں جی میں نے اسلامیت کیا قرآن پاک پورا درج میں سے پڑھا ہے بہاری شریف سب کچھ میں نے پڑھا الحمدللہ قرآن ایسے شخص کے لیے کیا حکم دیتا ہے قرآن ایسے شخص کے لیے کہتا ہے کہ اس کو رجم کر دو مار مار کے زندہ کو مار دو میں ایسا کیا نہیں میں ایسا نہیں کر سکی کیوں اس لیے کہ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتی آپ کو انہوں نے کیسے بڑھگلائیا آج سے تین افتے پہلے میں سوری تھی رات کو اتوار کی رات تھی میں سوری تھی مجھے اٹھایا کتنے بچے کا ٹائم تھا تقریباً بارہ ہی ایک بچے کا ٹائم تھا میں سوری تھی مجھے اٹھایا اور گسے سے جیسے نہیں دیکھتا ہے انسان جیسے گسے سے اٹھایا مجھے سے دیکھا اور انگلی سے کہا چوب تو میں ڈال گی مجھے اٹھایا میسا جیسے زنا کرتے ہیں مجھے نہیں بتاتا جیسے کیسے ہوتا ہے زنا وغیرہ کہتے باپ ایسے ہی کرتے ہیں تو جب میں نے ماما کو بتایا پھر ماما نے مجھے بتایا یہ تو زنا ہوتا ہے پہلی دفعہ ماما کو بتا دیا تھا نہیں میں میتوار والدینوں نے کیا پھر سارا دن پیر والدین میں پرشانی جیسے انسان کو اندر سے کچھ ہونا ریسے ہو رہا تھا تو پھر مانگل والدین جب میں مجھے صبح اٹھایا نا تب پھر ماما کو بتا دیا تھا اچھا ڈین نے جو رپورٹس آئیں گے وہ ڈاکٹر نے کیا کہا میں نے ابھی ایک ماہ بات آنیا ڈاکٹرز نے ویسے کیا کہایا کچھ بتایا ہاں جی کیا بتایا انہوں نے بتایا کہ دونوں بچیوں کا یوز کیا ہوا ہے میں آج ہی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی ان کو رپورٹس جو ملی ہیں وہ چیک کروایا میں نے ان کی میڈیکل کی رپورٹ دونوں بچیوں کو یوز کیا ہوا اس نے اچھا اس درندہ شخص کا پورا نام اور جس مسجد میں وہ پڑھاتا تھا اس کا بھی ذرا نام بتا دیجئے مسجد توحید اکپری منڈی اس کا پورا نام محمد یونس بیٹ آپ کے ساتھ نکامے تھے جی میرے نکامے تھے اب وہ آپ کی دونوں بیٹیوں کو یوز کر کے گیا ہے کیا چاہتے ہیں آپ کیا قانونی کاربائی ہونی چاہیے اس کے لئے تو ابھی یہی کہہ رہے ہیں وہی درندہ بن کے جو لوٹنے لگیا گھر کا محافظ گھر کا چراغ بن کے گھر کو آگ لگا کے چلا گیا ہے ملکل جی امام اپنے دکھ میں ہے بچیاں اپنے دکھ میں ہیں وہ بڑی بیٹی کو آپ نے سن لیا خدا کی قسم اس معاشرے کو تباہ کر دیا ان اماموں نے ان جاہل لوگوں نے جن کو ہم سمجھ دیں کہ قرآن پاکستانی پترکار نے بھی بول دیا کہ کافر سے بھدر ہو گئے ہمارے مسجدوں کے امام دوستو مججد کے امام کی کہانی جو پتہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ گلت چیزیں کرتا تھا گلت سمجھ بناتا تھا وہ ایک مججد گئے امام بھائیو اور یہ کہانی ہے اسلامی دیش اسلامی جمہوریت پاکستان کی جو اسلام کی خوبصورتی آپ بھائی دیکھتے ہو وہ لوگ بولتے ہیں تو اسلام کی خوبصورتی ہے اب یہ ہی لوگ اسلام کو اصل روپ میں بدنام کر رہے ہیں اور یہ بدنام کر رہے ہیں اور جو اسلام کے بھائی ٹھیکیدار ہے مولانا مولوی صاحب ہے جو کچھ اچھے انسان ہے وہ ان کے اوپر کوئی ایکسیم نہیں لیتے ہیں ان کے اوپر کوئی سنوائی نہیں کرتے ہیں کوئی سزا کا پراؤدان ان کے لیے نہیں ہے دوستو کیا کہنے چاہو گے بھائی ان کے بارے میں ان جائلوں کے بارے میں کیا سوستے ہو بھائی کیسے پاکستان کے اندر ایک بیٹی اپنے ہی باپ سے سرکشت نہیں ہے ایک باپ جو ہے بھائی چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہم ایسی ویڈیو جو آئے تو آپ کو ٹائم پر مل جائے تو چینل کو سسکرائب کر کے بیال ایک ان کو ضرور دوبالینا ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تک لیے بائی بائی جہین